ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں محسوس صاحب یہ بتائیے کہ یہ تھوڑا سا زمنی سا question ہے لیکن چونکہ related ہے اسی behavior سے ہی ایک trend ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچہ اگر کوئی تھوڑا سا rude ہوتا ہے غصہ کرتا ہے ماں باپ سے جھگڑا کرتا ہے تو باپ اس کو اپنی جائدات سے آگ کر دیتا ہے تو اسلامی نکتہ نظر کیا ہے آگ کرنے کا یا آگ کرنے کے بارے میں یہ اچھا پوائنٹ اٹھا ہے لیکن نہیں وہ اسلامی نکتہ نظر سے باپ آگ کر نہیں سکتا اگر بچہ جو اس طرح rude ہوتا ہے اس کے ساتھ تو کیونکہ جائدات کا تعلق خونی رشتے سے ہے ظاہر ہے نافرمان ہے ٹھیک ہے لیکن خونی رشتہ جو ہے وہ تو ختم نہیں ہوا تو لہذا خونی رشتے کی بیش پر اس کو آگے کل کو مرنے کے بعد اس کو جائدات ملے گی ہاں البتہ اگر یہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑا عیاش ہے اور بہت یہ وہ غستاق بیعدب ہے وہ مال و دولت کو غلط خرچ کرے گا اور مزید گناہ اور معصد میں پڑے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد میں جو نیک سالے فرما واردہ جو اولاد ہے اس اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں بطور توفہ کے دے دے جب دنیا میں بطور توفہ کے زیادہ جداد وہ دے گیا تو جب وہ مرے گا اس کے بعد کم حصہ بچ جائے گا اس کم حصے میں سے کم حصہ اس کو ملے گا لیکن زیادہ جو ہے وہ اپنے فرما ورداروں کو دے چکا ہے تو اس طریقے سے یا رہ لیلہ کے اندر زیادہ زیادہ بانٹ کے چلا گیا ہے تاکہ جب کل کو مرے تو اس کو کم ملے تو یہ تو کر سکتا ہے لیکن اس کو آگ کرنا جیسے آج یہ قانون ہیں کہ آگ کر دیا جائے تو اس کو ملتا نہیں تو وہ ظلم ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے